اسلام علیکم آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کس طرح آپ نے رمضان میں اپنا ٹائم جو ہے وہ مینج کرنا ہے اور کس طرح سے آپ نے سٹیڈی کو تھوڑا سا ٹائم دینا ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا ہم کیوں پڑھیں ابھی تو بہت وقت پڑھا ہے پورا سال پڑھا ہے ابھی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے تو بات یہ ہے کہ آپ میڈیکل سٹوڈنٹ ہیں آپ پہ بہت بڑی رسپونسپیلٹی ہے آپ نے کل کو ڈاکٹر بننا ہے اور انسانیت کی خدمت کرنی ہے اگر آپ کی انٹینشن صاف ہیں آپ کی نیت بالکل ایسی ہے تو آپ ضرور پڑھیں اپنا وقت بالکل زہینہ کریں کیونکہ انسان کا وقت گزر جاتا ہے لیکن اس وقت میں جو آپ نے سکھا ہوتا ہے جو آپ نے پڑھا ہوتا ہے صرف و صرف وہی رہ جاتا ہے وقت کا گزرنا پتہ نہیں چلتا آج کل جیسا کہ رمضان ہے آپ رمضان میں عبادت کریں تلاوت کریں فیملی کو ٹائم دیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے پاس کچھ نہ کچھ وقت بچ جاتا ہے جو کہ آپ پڑھائی کو دے سکتا ہے آپ کی جو پڑھائی ہے اس کا بھی ایک الگ سے عجر ملتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوتا ہے کہ آپ پڑھائی کر رہے ہیں انسانیت کے لیے اپنی فیوچر بنانے کے لیے آپ ایک سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں یہ سٹرگل جو آپ کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی رہتا ہے کہ ہاں ایک عجر کی صورت میں آپ کو دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنا وقت بالکل زیادہ نہ کریں اپنے سٹاڈیو کو لازمی ٹائم دیں اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سے بچے تقریبا تقریبا almost all ہی بچے جو ہوتے ہیں وہ سہری کرنے کے بعد ہی سوتے ہیں سو آپ نے سہری کر لی سہری کے بعد آپ سو گئے سونے کے بعد جو mostly بچے اٹھتے ہیں وہ اٹھتے ہیں 1 پی ایم اور 2 پی ایم ٹھیک ہے mostly 2 پی ایم پہ اٹھتے ہیں سپوس کریں 2 پی ایم پہ اٹھنے کے بعد آپ نے نماز زہر ادا کی قرآن پا کی تلاوت کی اور اس کے بعد آپ فری ہو جاتے ہیں تقریبا 3 پی ایم پہ 3 پی ایم سے لے کر 5 پی ایم تک آپ کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم میں یا تو بچے دوبارہ سو جاتے ہیں یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی نوکہ اور ایکٹیویٹیز کر رہی ہوتے ہیں جس سے ان کا وہ ٹائم جو ہے وہ گزر رہا ہوتا ہے اب کرنا کیا ہے کہ آپ نے 3 to 5 پی ایم ایک بیسٹ ٹائم ہے آپ کے سٹیڈی کے لیے کیونکہ آپ سوکے اٹھ کے ہوتے ہیں آپ کے پاس تھوڑی بہت انرجی بچی ہوتی ہے بھی تو یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ ایک دفعہ جسٹ ایک دفعہ کوئی بھی چیز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس کو صرف اسی طرح ریڈ کر لیں بشک یاد نہ کریں کیونکہ ہیکٹک سا ہو جاتا ہے نہیں آپ کچھ لکھیں کیونکہ آپ لکھ بھی نہیں پاہ رہی ہوتی ہے آپ کے پاس سٹرنسٹ نہیں ہوتی اس ٹائم انسان تھوڑا سا جو ہے وہ لو فیل کر رہا ہوتا ہے تو آپ نے کہہ کرنا ہے کہ اس ٹائم میں اپنا صرف اصرف ایک دفعہ ریڈ کرنا ہے اگر آپ کے پاس کچھ ویڈیوز ہیں کسی کی تو آپ اس کو پڑھیں ٹھیک ہے جیسے میں نے آئی کے اپلوڈ کی تو آپ آئی پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی ہوتی ہے نماز اصر نماز اصر اپنے ادا کی اس کے بعد آپ نے قرآن باقی پھر سے تلاوت کی اور اس کے بعد اگر آپ ہیں تو آپ نے ماما کی ہیلپ کی افتاری بنانے میں افتاری کا ٹائم ہو گیا افتاری آپ نے کر لی افتاری کا ٹائم ایک بیس ٹائم ہوتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ گزارنے کے لیے آپ نے وہ وقت گزار اپنی فیملی کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ ریسٹ کرتے ہیں ریسٹ کے بعد یا پیس جسٹ لیٹر رہتے ہیں کوئی بھی ایکٹیوی ڈیس کر رہے ہوتے ہیں سو آپ سپوس کریں کہ الیون پی ایم پہ فری ہو گئے ہیں الیون پی ایم سے لے کر موسٹی بچے جو جاگتے رہتے ہیں وہ اگر میکسمم بات کریں ٹو ایم ایم تک جاگتے رہتے ہیں یا ٹو ایم کی بات نہ بھی کریں تو وہ پوری رات بھی جاگتے رہتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ جیس سے افتاری کرنے کے بعد عشاء کرنے کے بعد آپ کے پاس بہت انرجی آ جاتی ہے آپ بلکل فریش فیل کر رہے ہوتی ہیں آپ نے پھر بہر جانا ہے سٹیڈی کرنے اب اس سے ٹائم سٹیڈی کرنے کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی فرینڈ ہے آپ کی جسے ساتھ آپ کو گروپ سٹیڈی کر سکتے ہیں تو بیسٹ آپ اس کے ساتھ سٹیڈی کریں ٹھیک ہے باتیں کم کریں سٹیڈی زیادہ کریں پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سٹیڈی کر لیے ان کے ساتھ کونسی ٹوپک سٹیڈی کیا جو آپ نے دپیر کو جسٹ ریڈ کیا تو اس کو دوبارہ ساتھ اپنے اچھے سے پڑھا اس کے دوبارہ ساتھ نوٹس نائے اپنے فرینڈ ساتھ دسکس کی 11 to 12 تک آپ نے سپوس کرنے سٹیڈی کر لیا وہ اچھے سے یاد کر لیا اب آپ کے پاس 12 سے لے کر تقریباً 2 ایم تک جو ٹائم ہوتا ہے آپ نے اس میں ایک اور سبجیکٹ اٹھانا ہے آپ نے اسے ریڈ کرنا ہے ریڈ کر کے اس کو ایک اچھے سے سمجھ لینا ہے کیونکہ آپ کے پاس انرجی بہت ہوتی ہے آپ اسے پڑھیں اب آپ میں سے بہت سے بچے ایسے ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے سٹیڈی جو ہے تب کونٹنیو کریں گے جب ہمارے ریزلٹ آ جائے گا اب بات یہ ہے کہ آپ کے مائن میں ایک ہی چیز چل رہی ہے ریزلٹ کہ کب آنا ہے کیسے آئے گا جب آئے گا اس کے بعد ہم اپنی پروپر ہر چیز سٹارٹ کریں گے دیکھیں ریزلٹ جو ہے آنا یا نہ آنا یا کب آنا وہ آپ پہ نہیں ہیں دیکھیں وہ آپ کی مرضی سے نہیں آئے گا آپ جتنا مرضی سوچ لیں اس کے بارے میں وہ کبھی آپ کی سوچ کے مطبع جلدی نہیں آسکتا اس نے جب آنا ہوگا اپنے وقت پہ آئے گا اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ریزلٹ کو اپنی ہارٹینشن کو ہر ایک چیز کو اللہ پہ چھوڑ دیں ہر ایک چیز کو جب اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں گے تو آپ کا مائنڈ آپ کا قلب جو ہے وہ بلکل فری ہو جائے گا اٹینشن سے تو اگر آپ سوچتے رہیں گے سوچنے سے کچھ نہیں ہونا جو ہونے وہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید کریں بہت زیادہ دعائیں کریں اپنے لئے بھی دعا کریں اپنے فرنس کے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے ریزلٹ دیں تاکہ ہم جو آگے ہیں وہ چیز سٹیڈی کر سکیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا ریزلٹ آ جائے گا ریزلٹ آنے کے یقین کریں آپ نے دو کچھ دن خوشیاں منانی ہے اس کی اور تھرڈ اپ کو فیل ہو جائے گا کہ آپ نے کتنا وقت ضائع کر لیا ہے بینگ آئی میڈیکل سٹوڈنٹ آپ پہ بہت بڑی ریزلٹ آنے کے لئے اپنے ریزلٹ آنے کے لئے بھی دعا کریں کل کو آپ نے دوکٹر بننا ہے آج آپ سکھیں گے تو کل کو آپ کو ایک اچھا دوکٹر بننے کی ایبیلٹی بڑھے گی آپ کی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کل کو دوکٹر بن رہے ہوتے ہیں پروفیشنل لائف میں جا کے اور وہاں جا کے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز سیکھ لینے وہاں پہ ہم ہر چیز پڑھ لیں گے تو ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ اتنے بیزی ہوتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو ٹائم بھی نہیں مل رہا ہوتا جو چیزیں آپ کو پہلے آپ نے پڑھی ہوتی ہیں وہ ہی آپ اس کو اپلائے کر رہے ہیں اور اس سال تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ پچھلے سال جو تھا وہ زیادہ ایکسٹینڈ ہو گیا تھا لیکن اس سال چانسز یہ ہی ہے کہ آپ کا سال ایکسٹینڈ نہ ہو آپ کے وقت پر امتحانات ہوں تو آپ اپنے تیاری جو ہیں وہ فل رکھیں اچھے سی تیاری کریں دوستوں کی مدد کریں یہ نہ ہو کہ آپ صرف خود پڑھتے رہے ہیں اور دوستوں سے کہیں کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا ہم تو کچھ بھی نہیں پڑھے ایسا بلکل بھی نہ کریں اپنے دوستوں کو وہ چیز بتائیں جو کہ آپ کر رہی ہیں تاکہ آپ کو دوست بھی موٹیویٹ ہوں وہ بھی سٹیڈی کریں دوستوں کی ہلپ کرنے سے آپ کی اپنی جو ہوتی ہے تیاری وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے عدد آپ کی اور زیادہ مدد کرتا ہے سو میری طرف سے اتنا ہی اپنا وقت زائے بلکل نہ کریں دعا میں یاد رکھیں سب کو اور میری طرف سے بیسٹ اوف لک امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہوا ہوگا کہ ہم سٹیڈی کریں ہم اپنا وقت زائے نہ کریں